بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پارٹی پر چم اور اپنے قائد کی بڑی بڑی فلیکسز عویزہ کر کے اپنی محبتوں کا عملی ثبوت دیا تفصیلات دیکھتے ہیں چکوال سے ابتخار حسین کی اس ریپورٹ میں چیرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی چکوال آمن تصحیل صدر پی ٹی آئی چوہ سیدن شاہ راجہ ظلفکار اسلم فقرے ڈلوال کی قیادت میں سیکڑوں گاریوں پر سوار ہزاروں افراد نے اسلامی گراؤنڈ جلسہ میں شرکت کی اس موقع پر تصحیل چوہ سیدن شاہ سے ہزاروں افراد نے تصحیل صدر چوہ سیدن شاہ پاکستان طریقہ انصاف راجہ ظلفکار اسلم کے ساتھ یک جائتی اور چیرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت دیا تمام گاریوں پر پارٹی پرچم اور اپنے قائدین کے فوٹج عویزہ کر رکھے تھے چیرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی چکوال آمد پر سب سے بڑی ریلی زلہ چکوال کی تصحیل چوہ سیدن شاہ سے تھی جس کا سیرہ تصحیل صدر پاکستان طریقہ انصاف راجہ ظلفکار اسلم کے سر پر جاتا ہے چوہ سیدن شاہ کی عمام کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسی عظیم لیڈر کی سرپرستی میں ہمیں راجہ ظلفکار اسلم جیسی عظیم مقامی قیادت ملی جو محبے وطن ہونے کے ساتھ ساتھ تصحیل چوہ سیدن شاہ کا فخر بھی ہیں عمام کا مزید کہنا تھا کہ مقامی لیڈر راجہ ظلفکار اسلم اس تصحیل کی تقدیر بدلنے میں عام کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ تصحیل چوہ سیدن شاہ کے ہر دکھ در سے بخوبی واقف ہیں چوہ سیدن شاہ علاقہ بھر سے سیکڑوں گاریوں میں سوار آزاروں لوگوں کے حمراہ راجہ ظلفکار اسلم جب مرکز میں پہنچے تو ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اس موقع پر علاقہ قہون علاقہ جھنگر ڈنڈوت اور دیگر قصبہ سے لوگ مراکز میں انگٹھے ہوئے جہاں زلائی جرنل سیکٹری راجہ عمجد ریاض جنجوہ زلائی نیف صدر راجہ عرشد محمود جرنل سیکٹری تصحیل چوہ سیدن شاہ ملک احسان محمود ملک تصور شہزاد اور دیگر نے بہترین انتظامی امور سنبھال رکھے تھے چوہ سیدن شاہ تصحیل صدر پاکستان طریقہ انصاف راجہ ظلفکار اسلم گنڈلوال کی قیادت میں بہترین عقمت عملی اور حقیقت سے انکاری نہ ہو تو چوہ سیدن شاہ سے چکوال پہنچنے تک حد نگاہ تک گاریوں کی اقلم بھی کتار تھی اعلیٰ قیادت نے زلہ چکوال تصحیل چوہ سیدن شاہ کی سب سے بڑی ریلی دے کر تصحیل صدر پاکستان طریقہ انصاف راجہ ظلفکار اسلم کی کاوش کو سرہا حسبی رویت کے مطابق عمران خان کے جلسوں میں لوگوں کی ایک بڑی تدات شرکت کرتی ہے یہی حالات اسلامی گراؤنڈ چکوال میں منقت ہونے والے جلسے کے بھی تھے گراؤنڈ میں ترتیب دی گئی خرسیاں کم پڑ گئیں ہر طرف سروں کے سمندر دکھائی دے رہے تھے کیمرا ٹیم کے ساتھ افتخار حسین آپ تک نیوز چوہ سیدن شاہ چکوال خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے بچوں کی معمولی تلق کلامی پر چھوٹے بھائی نے اپنے سگے بڑے بھائی کو قتل کر دیا وقوا کی اطلاع پا کر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی جبکہ چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر فرار ہو گیا تفصیلات دیکھتے ہیں چونیا سے احجاز اکتر ڈوگر کی اس ریپورٹ میں معمولی جھگڑ پہ چھوٹے بھائی نے حقیقی بڑے بھائی کو قتل کر دیا مقتول نو بچوں کا باپ تھا سیٹی ثانہ کے حدود میں بچوں کی معمولی لڑائی پر گھر کے بڑے آپس میں جھگڑ پڑے گھر کے آنگر میں بچوں کے کھیلنے پر دونوں بھائی آگ بگولا ہو گئے چھوٹے بھائی افسر حسین نے بڑے بھائی مدر حسین کو منتقل کر دیا مرزم اپنی بی بچوں سمیت گھر کو تارے لگا کر فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے مرزم کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارٹ ٹی میں تشکیل دے دی ہیں جلد مرزم کو گرفتار کر لیا جائے گا اجاز اکتر ڈوگر آپ تک نیوز چونیا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے ڈی پیو قصور صحیب اشرف کی خصوصی ہدایات پر ایس ٹی پیو آفیس چونیا میں ڈکیٹ گینگ سے برامت شدہ مال مسروقہ اور نگتی رقم شہریوں کے حوالے کی گئی تھانا صدر چونیا پولیس نے دو ڈکیٹ گینگ سے نگتی پانچ لاکھ روپے اور پانچ لاکھ روپے کا دیگر مال مسروقہ برامت کیا تھا ڈی ایس پی فتح احمد کالو اور ایس ایچو محمد ارفان نے ڈاکووں سے برامت ہونے والا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا چھینی گئی رقم واپس ملنے پر مدعیوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا جبکہ سماجی حلقوں نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا دس لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کرنے پر ڈی پیو قصور صحیب اشرف نے اچھی کار کردگی پر تھانا صدر چونیا پولیس کو شاب باش دی رکھ کرتے ہیں راجہ جنگ کی جانے جامعہ دلمدینہ راجہ جنگ کے پانچ سال مکمل ہونے پر ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا جس میں بچوں نے تقریرے کی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیا گئے تفصیلات سے اگاہ کریں گے مہن نوید احمد جامعہ دلمدینہ راجہ جنگ میں خدمت کے پانچ سال مکمل ہونے پر عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا اجتماع میں طلبہ کرام نے انگلش عربی چینہ اور ترکی زبان میں تقریریں بھی کی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے نگران دابط اسلامی حاجی عبداللطیف اتاری اور استاد مدرسہ حاضر صفیان المدنی نے کہا کہ فضان حاجرہ کی طلبات نے پاکستان بار میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اسی مدرسہ کے طلبہ نے بھی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے جو راجہ جنگ کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے مزید کہا کہ دابط اسلامی مختلف شبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے دابط اسلامی کے شبہ ایف جی آر ایف کے تحت سلام متاثرین کی بحالی میں اہم کردار سارا انجام دیا جا رہا ہے اجتماع میں راجہ جنگ کی سیاسی سماجی صحابتی شخصیات سمیت شہریوں نے برپور شرکت کی اجتماع کے آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد نوید احمد آپ تک نیو خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے بجلی کے بے جار ٹیکسیز اور خات کی بلیک میں فروخت پر پاکستان کسان اتحاد کی ریلی میں لاکھوں کسان ہزاروں گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ چکری سے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف رماد دماؤ اسلام آباد میں احتجاج کے ساتھ دھرنا دینے پر اکور جی بلکل جی بلکل جیسی طرح تمام طبقات جو ہے وہ مہنگائی وہ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں اور ان دنوں میں سڑکوں پہ ہیں اتحجاج کر رہے ہیں کسان جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا طبقہ ہے اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں خاص طور پر ڈیزل مہنگا ہوا ہے ڈیزل کی سپلائی نہیں ہوئی ہے خات نہیں ملی ہے اسی طرح سے بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے تو تمام مطالبات کو لے کر پاکستان کسان اتحجاج جو ہے وہ آج کسوس چکری انٹرچینج پر جو ہے وہ ایک بڑا ایک اوزار کے قریب ایک تولی میں یہ کسان موجود ہے اور یہ مختلف کہہروں سے جہلم کی طرف سے گجرانوالا کی طرف سے اسی طرح سے جنوبی پنجاب سے مختلف تولیاں جو ہے وہ اسنابباد میں پہنچیں گی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ تک نیوز